ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو فوڑے فنسی وغیرہ سے نکلا ہوا پانی پاک ہے یا نہیں آج لوگ کتنی غلط فہمیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کوئی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آخر ہمارے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہے دیکھئے دوستو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ فوڑے اور فنسی وغیرہ سے نکلا ہوا پانی پاک ہے یا نہیں کیا فرماتے ہیں علمہ دین مفتیان شرح مدین اس مسئلہ زیل کے بارے میں جب آپ سمات فرمائے دیکھیں جسم پر دانہ فوڑا فنسی سے جو پانی نکلے اگرچہ وہ صاف و شفاف ہو وضو کو توڑ دے گا جبکہ اپنی جگہ سے بہ جائے جیسا کہ فتوہ رضویہ میں امام عمد رضا خواہ رحمت اللہ تعالی علی تحریر فرماتے ہیں کہ دانے کا پانی اگرچہ ساف سترہ ہو صحیح یہ ہے کہ وہ بھی ناپاک و ناقص وضو ہے بہر میں ہے لوکانہ فی فتوہ رضویہ میں دانے کا پانی ناپاک و ناقص وضو صورت میں ہے جب اپنی جگہ سے بہ جائے اور بہار شریعت میں ہے کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ دانے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہ جاتا یا نہیں اگر بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حق میں فوڑا یا فنسی نچوڑنے سے خون با اگرچہ ایسا ہوا کہ وہ کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا جب بھی وضو جاتا رہا تو اسی لئے کہتا ہے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھئے اگر دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کے نواقے سے وضو ہو جائے جب وضو نہیں ہوگی تو نواز بھی نہیں ہوگی جب نواز نہیں ہوگی تو آپ تو سمجھ سکتے نواز چھوڑنے سے اس کا انجام کیا ہوگا تو امید کرتا ہوں ایسی جان کر رہے آپ سبی عزرات کو پیسی لگے اگر اچھی لگے تو آگے شہر اور سبسکرائب ضرور کرتے رہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کیا آپ سبی عزرات خیر و حافظ سے ہوں گے اور ہر روز ہم آپ جتنے بھی میرے چانے والے ہیں سب کے لئے دعا خیر کرتا رہوں گا اور کرتا بھی ہوں انشاءاللہ آپ سبی عزرات کی کمائیوں میں کاروباروں میں بے پناہ تلقی اور بے پناہ برکتہ تا فرمائے اسلام علیہ وسلم